میں ہوں دینیش کی ورن نیومرلوجیکل اینلیسز میں آپ کا سواگت ہے سپریم کورٹ کی اور سے بنایا ہوا جو آج کا ایک نیا ایک کیا کہا ججمنٹ کے ثلو کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پرابلم کچھ سال ہو جائے گی کسانوں کی اور سرکار کے بیچ کی تو کیا یہ پرابلم سال ہو جائے گی میں نے نیومرلوجیکل کیلکولیشنز کر کے دیکھے خاص ورث بھارتی کسان یونین سپریم کورٹ اور جو یہ ویقتی جو آئے ہیں تو اس سے ایک بات بڑی ثابت ہو گئی کہ بی جے بی کی جو سرکار نے یہ جو گیم کھیلا ہے سپریم کورٹ کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانے کا وہ شہد کامیاب نہ ہو پائے سپریم کورٹ حالان کی کہہ رہا ہے کہ جس کو بھی سمسیہ کا حل چاہیے اس کو کمیٹی کے پاس آنا پڑے گا اور کمیٹی سرکار کے دوارا دراصل سرکاری کمیٹی ہے اس میں چاروں کے چاروں ممبر وہ ممبر ہیں جو کرشی کانونوں کے بڑے سمرتک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کانون واپس نہ لیے جائیں جب آپ ایسی کمیٹی کے پاس جائیں گے تو اس کا مطلب آپ سرکار کے پاس جا رہے ہیں نام ہو سکتا جوڈیشل کمیٹی ہو نام ہو سکتا سپریم کورٹ کی کمیٹی ہو لیکن کسانوں کا حد اس میں نہیں ہوگا مجھے اب اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے میں نے پہلے انڈریکٹ ورڈ میں کہا تھا کہ سرکار پنجاب کی حالت بگڑ رہی ہے ہریانہ کی حالت بگڑ رہی ہے سنبھال لیجئے اس کو سپریم کورٹ نے کھلے شبدوں کے اندر کل بیان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھاری خون خرابہ ہو سکتا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا ہنسہ ہو سکتی ہے خون خرابہ ہو سکتا ہے کتنی جانے جا سکتی ہیں آنے والے دنوں میں اس کا ذمہ داری کون لے گا اور اس کی ذمہ داری ہوئی کہتے ہیں سب لے سب کو لینے پڑے گی بات تو سپریم کورٹ صاحب آپ نے صحیح کہی جس بات کو کہنے سے میں میڈیا میں ہشک رہا تھا وہ آپ نے کہہ دی کہ وائٹ سکیل پہ ہنسہ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب ہریانہ کے جو نوجوان ہیں اس ٹیم وہ بوائلنگ ہیں ایک نم سے اُبل رہے ہیں کرنال میں جو ہوا وہ ٹریلر تھا آگے اور کچھ ہو سکتا ہے سنبھاؤنے بن رہی ہیں لیکن سرکار اپنی زد پر اڑ گئی ہے اور سرکار کہتی کہ قانون تو واپس نہیں ہوں گے سپریم کورٹ بھی واپس لینے کی بات نہیں کرتا ہے صرف اس کو ایک سسپینڈ کر رہے کی بات کر رہا ہے تو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی آنے کے وجہ سے یہ پیچ اور پھس گیا ہے یہ اتنی جلدی سال ہوگا نہیں ہوگا دیکھ لیجئے گا آپ دھرنے بات آپ کا